اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یورک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یورک پروگرام کرنٹ افیر میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے جاندنے پہچاندنے ندیم مولوی اور میں ہوں آپ کی نسبان زوبی حدیب اسلام علیکم ندیم صاحب والیکم اسلام زوبی اور میری طرف سے تمام سننے والے ہو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے میں وقت استعمال کریں گے اور میری گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو بھی بات ان کو اگر اچھی نہ لگے تو اسے میں سمجھتا ہوں سن کے بھی نہ سننے اور اس پہ عمل نہ کریں کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب تک آپ کا دل اور دماغ کسی چیز اس کو نہ مانے اس بات کو نہ سنا کریں نہ عمل کریں کیونکہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا اس کی بات میں نے سنی تھی اس لیے ہوئی ہم اکثر اپنا کسپور کبھی نہیں مانتے اور پھر آپ الزام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش اس کی بات میں نے نہیں سنی ہوتی تو میں یہ ہی کہوں گا سننے والوں کے تمام سننے والے جو ہیں نا ہمیشہ اپنے اکل و شعور سے کام کریں اور جو کچھ بھی سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اسے آگے جب بھی آپ پاس آن کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر اچھی چیز ہے تو آپ بہت اچھا کام کریں مگر اگر صرف سنی سنائی بات ہے اور جس پہ آپ کو خود یقین نہیں ہے تو برائے مہربانی نہ وہ پوسٹ شیئر کیا کریں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی بھی پروگرام شیئر کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے سننے سے لوگوں کو نقصان ہوگا چلیں اب آتے ہیں پاکستان کی طرف الحمدللہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا الیکشنز فیوری میں ہو جائیں گے اور اب الیکشنز کی تاریخ آ چکی ہے آٹھ فروری کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی الیکشنز میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا اجنڈا کیا ہوگا وہ کیا عوام کو بتائیں گے اور کیا خواہ دکھائیں گے اور عوام کس طرح سے ووٹ دیں گے کیا برادری کی بنا پر کیا آپ کسی کو ہیرو سمجھ کے ان کو ووٹ دیں گے یا کسی کارکردگی کی وجہ سے یا شخصیات پہ آپ ووٹ دیں گے کہ جناب فلاں پارٹی کے فلاں شخص کی وجہ سے میں ووٹ دے رہا ہوں میرا کہنا یہی ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں ذہن میں رکھئے گا کہ وہ شخص جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے بے شک وہ آپ کے پسندیدہ پارٹی کا شخص ہو پھر بھی آپ ذہن میں دو دفعہ اپنے آپ سے یہ سوال کیجے گا کہ ایسے شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں جو میرے اور میرے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اسیملیوں میں بیٹھ کے جو میرے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا کیا وہ اس قابل ہے کیا وہ میری آواز اٹھائے گا کیا وہ میرے لئے ایسے قانون بنائے گا جس سے میرے بچوں کی زندگی آسان ہو میری زندگی آسان ہو ہم سب بات کر رہے ہیں آئین پاکستان کی پاکستان کی بڑی خوبصورت آئین بنی ہے جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہر بچے کو تعلیم مفت دی جائی حکومت کی طرف سے اور سولہ سال کی عمر تک بچوں کو مفت تعلیم ہوگا بڑی اچھی آئین ہے اور گورنمنٹ سکولز بھی ہیں مگر کیا وہ گورنمنٹ سکولز جو ہیں اس قابل ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکے کہ جناب اس سکول سے پڑھنے کے بعد اس نے صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کی میں اکثر کہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم صرف سیٹیفیکٹ لینے کا نام نہیں ہے تعلیم صرف کسی بھی کلاس کی ریپورٹ کارڈ سے پتا نہیں لگتا کہ جناب یہ بچہ فرسٹ آیا ہے تو اس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں تعلیم وہ ہوتا ہے جو انسان کے اکل و شعور کو بہتر بناتا ہے اور وہ تعلیم جو توتہ حاصل کرتا ہے اس میں نمبر پورے لے لیتا ہے آپ کسی توتے سے سنیں وہ بلکل وہی بات کہہ گا جو آپ کہہ رہے ہیں مگر میں اس توتے کو تعلیمی آفتہ نہیں دھوں گا مگر اگر آپ اس کی ریپورٹ کارڈ کہیں گے مجھے بنا دو تو میں سو میں سے سو نمبر دوں گا کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بلکل ہو بہو لفظ پر لفظ وہی چیز ہے جو کہ ہم نے کتاب میں پڑا ہے یا لکھا ہے تو میں اکثر بچوں سے بھی کہتا ہوں ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ فوکس کیا کریں کہ آپ کے بچہ جو ہے تعلیم حاصل کریں سیٹیفکٹ نہیں ہم اکثر بڑی بڑی سکولوں میں کالیجوں میں یونیورسٹیز میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچ کے کہ ہمارے بچے کو فلان ڈگری مل جائے گی مگر کبھی آپ نے سوچا اس ڈگری ملنے کے باوجود ہمارے بچوں کو نوکری کیوں نہیں ملتی ہم اکثر کہتے ہیں شاید حالات خراب ہے شاید نوکنیا نہیں ہے شاید جناب کے ہمارے بچوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے مگر کبھی ہم اپنی کوتائی کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیا ہمارے بچے نے ڈگری حاصل کی تھی یا تعلیم اور اگر تعلیم حاصل کی ہے تو اس کا نوالج کتنی ہے یعنی اس نے اپنے اقل و شعور کو کس طرح سے استعمال کیا ہے اور آگے آنے والی زندگی میں اپنی تعلیم کو کس طرح سے استعمال کرے گا تو میں گزارش ہی کہوں گا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو بدلیں گے تو ملک بدلے گا اگر ہم اسی میں لگ رہے ہیں کہ نہیں جناب پچھلے پچیس سال سے ہمارے باپ دادا بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے شیر کو ووٹ دیتے تھے اور ہم تو مہاجر ہیں ہم تو دیں گے ہی مہاجر کو اگر اس بنا پہ ہوگا تو پاکستان پھر سے ستر سال کی طرح کبھی ترقی نہیں کرے گا مگر آئیے اس دفعہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب ہمارے یہاں سننے والے اور دیکھنے والے بہت سی چیزیں اپنے اقل و شعور کو استعمال کرتے وقت یہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جناب ہمارے لئے کیا فائدہ ہوگا ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے لئے فائدہ ہو اور بات تو سچ ہے اور اسی کو لے کے ساری دنیا چل رہی ہے کہ جناب ہمیں کیا فائدہ ملے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو آپ کے بچوں کو آپ کے ملک کو تو یہ سوچ نکال دیں کہ جناب میں نے تو بس دینا ہی پیپلز پارٹی کو ہے میں نے تو عمران خان کو دینا ہے میں نے نواز شریف کو دینا ہے اور کبھی شیر کبھی بلہ کبھی پتنگ کبھی جماعت کبھی جوش نہ کچھ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس پارلمنٹ میں جو لوگ آئیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے جو آپ کی آواز بن سکے تو آپ نے ایسے شخص کو ووٹ دینا ہے پہلے آپ ان سے ذہن میں نے ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا منشور کیا ہے یعنی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب بڑی اچھی میں نے ایک نئی پارٹی آئی آئی پی پڑے اچھی باتیں کر رہے ہیں مجھے وہ بات یاد آگئی جو کہ ہم نے سنا تھا بٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے سنا جناب عمران خان صاحب کے زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غربت ہٹا دیں گے وہ بہت مس ہے یعنی ساری اچھی باتیں ہم نے سنی ہے کبھی کے بعد سوچتا ہوں کہ اگر یہ سارے لیڈر جن ستر سالوں سے جو آج تک بنتے آ رہے ہیں بنتے آ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی بات پر واقعے میں عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتی اور آج ہم دوسرے ملکوں سے کرزہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں بلکہ کرزہ دے رہے ہوتے ہیں مگر آپ سوچ کہ ہماری عوام بھی بڑی بھولی ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہوگا کہ منشور کیا ہے اور یہ جیسے کہ میں بتارت آئی ٹی پی والے بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ جناب ہر انسان کی تنخہ پچاس ہزار ہوگی تین سو یونٹ بجلی جو ہے مفت ملے گی عوام کو جناب ہم جو ہے اس کے اندر معاشرے کے اندر تبدیلیاں لائیں گے اور انہوں نے اسی آئین کا حوالہ بھی دیا کہ جناب ہم اتنا اچھا سکول کر دیں گے کہ لوگ پرابیٹ سکولوں میں اپنے بچوں پیڈمیشن نہیں دیں گے بلکہ سرکاری سکولوں میں بہت اچھی بات لگی ہے جہانگی ترین صاحب کی مگر سوچ رہا ہوں کہ جہانگی ترین صاحب یہ باتیں تو آپ نے بہت سالوں سے کی ہوگی بہت سے لوگوں سے پھر میں نے سوچا کہ کاش کی جو کہہ رہے ہیں وہ کر سکے اور یہی بات سب ہی کہہ رہے ہیں ابھی آپ آہستہ آہستہ پھر مہجر شروع ہو جائیں گے کہ جناب ہم تو آپ کے مہجر دوست ہیں بھائی ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں پھر ہم وہی سوچیں گے کہ بھائی آپ کو ہم نے کئی سالوں تک ووٹ دیا اور آپ ہر سال کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی ہم میئر بنے تو ہماری مجبوری تھی ہم پیپلز پارٹی میں گئے تو ہماری مجبوری تھی جناب ہم جس جس پارٹی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ گئے ہماری مجبوری تھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ گئے ہماری مجبوری تھی تو بھائی ایسے مجبور انسان کو دوبارہ ہم کیوں نے کیا ہے کیا ہمیں کیا فائدہ ملے گا ہمیں پھر وہی بات ملے گی کہ جناب ہم تو مجبور تھے تو جب آپ مجبور ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی پارٹی کے جو مجبور لوگ تھے وہ اپنے اساسے بناتے گے اپنے پاور بنتے گے اور جناب عام آدمی کا اور انہی کے اپنے آدمی کا کچھ نہیں ملا سوائے لارے اور جسے کہتے ہیں نا کہ امیدیں اب امید موسیقی